اسلام علیکم ایسی او کی دوسری نشیس دوسری محفل اور پچھلی نشیس میں ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا کی ورڈ انیلیسس سے لے کے کانٹنٹ کیسا آنا چاہی ہے گوگل ٹرنڈ کا استعمال آنس از پبلک پھر جا کے جناب ٹو سے اس کی ورڈ کا اس کی فریز کا والیوم تلاش کرنا پھر کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ ہم نے بار بار ڈسکس کیا کہ والیوم اچھا ہو دھائیسوں سے اوپر ایک کی ورڈ کا سی پی سی یعنی کاؤس پر کلک لگا ایڈورٹائزر جو ہے اس کی ورڈ کو استعمال کر کے ایڈورٹائز کر رہا ہے ان دی لانس پر نور کو لیسٹ اس ایسیو نفکلٹی یہ تینوں چیزیں چیک کرنا بہت ضروری ہیں ایسیو نفکلٹی میں ہم نے بار بار اس بات کو اسٹابلش کیا کہ چالیس سے نیچے جو بھی ایس ڈی یعنی کہ ایسیو نفکلٹی وہ اچھا ہے مسائل کے طور پر اسکرین پر نظر آ رہا ہے فری لانسنگ میننگ ان اردو آٹھ ہزار ایک سو اس کا سرچ والیوم ہے سی پی سی سامنے نظر آ رہا ہے ایڈورٹائزر نے پی کیا کسی وقت میں اور سین تیس ایسیو ڈیفکلٹی ہے تو میں نے ایگزامپل دیکھ کے دکھایا کہ میں نے اس کی ورڈ کو سیلیکٹ کیا اور سب سے پہلے کی ورڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فری لانسنگ میننگ ان اردو جاکہ آپ گوگل میں اس کو سرچ کرتے ہیں جب آپ گوگل میں اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ نے سرچ انٹینڈ اس کی ورڈ کے گینس لازمی دیکھنا ہے میرا کی ورڈ تیسے نمبر پر رینک ہو گیا یہ میں نے اسیو کی پلیلسٹ نہ بنایا ہے ابھی مینہ پہلے اور ابھی ایک سو بارہ ویزرٹس آ چکے ہیں اس کی ورڈ پر بارہر اپنے کمپیٹیٹر کو انیلائز کنا بہت ضروری ہے کہ اس نے کس طرح کا کانٹنٹ لکھا ہوئے اور اس کا ڈومین آثورٹی کیا ہے جیسے یہ میننگ اندو ہے اس ویب سیٹ کا ڈومین آثورٹی ستر ہیں ڈومین آثورٹی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک فٹ ہے ایک سے لیکے سو کا پیرمیٹر ہے تو ہائر نمبر پہ جاتا جائے گا ڈومین آثورٹی بڑی ہے دیئے کیا ہے یہ ایک سائٹ ہے موز وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ویب سائٹ کا رینکنگ اٹریبیوٹ ہے گوگل کی نظر میں اب یوز ہونا شروع ہو گیا ایسی او پنڈیٹس اس کو استعمال کر لیں بیسٹ اون سرٹن ایلیمنٹس اے ڈومین کتنی پرانی ہیں بی اس کے کتنے کی ورڈ اس ڈومین پہ گوگل پہ رینک ہوئے میں سی کانٹنٹ کتنا پاپلر ہے سوشل چھیرز اس کو کتنے ملنے ہیں یہ سارے اٹریبیوٹس ہیں جو کہ ڈومین آثورٹی ایک ویب سائٹ کی بناتے ہیں ہائر دہ نمبر مور ویب سائٹ ایس ڈومینٹ یعنی کہ ایک اسی ڈومین آثورٹی کی ویب سائٹ زیادہ پاپلر ہے گوگل کی نظر میں کیونکہ اس پہ کی ورڈ بھی زیادہ رینک ہوئے میں پانٹنٹ بھی زیادہ ہے اور سوشل شیرنگ بھی زیادہ ہے اور ڈومین بھی پرانی ہے بہت سارے ایلیمنٹس تو جب سرچ انٹینڈ دیکھ رہے ہیں تو مجھے دو ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں ٹاپ ٹن سرچ ریزرڈ میں میننگ اردو اس کا ڈومین آثورٹی سترہ ہے فری لانس اردو میننگ اٹھائیس ہے اس کا ڈومین آثورٹی پھر ورڈ میننگ اس کا ڈومین آثورٹی گیارہ ہے پھر نیچری سائٹ کا اٹھائیس ہے پھر اکتیس ہے پھر اکتیس ہے تو میں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جب پچاس یا ساٹھ سے کم ڈومین آثورٹی کے تین ایک ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کی ورڈ پہ جان مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے گیون گیون واپس لے کے جا رہا ہوں آپ کو ٹول پہ اور میں اوبر سجیس کا استعمال کرتا ہوں وہی سکھا رہا ہوں گیون کہ ایسیو ڈیفیکلٹی چالیس سے نیچے ہے تب سرچ انٹرنڈ دیکھیں اور ویب سائٹ کی ڈومین آثورٹی دیکھیں ساٹھ سے نیچے اگر آپ کو تین نظر آ رہی ہیں تو اس کا منظر آپ کی دال گل سکتی ہے میری تو گلگی میں نے تو اس کی ورڈ کو لکھا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے رینک ہوا ہوا ہے بارحال اس اٹریبیوٹ کو لیتے ہوئے ہم نے آج یہ اسٹیبلش کیا اپنی نشست میں اپنی محفل میں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ دو چیزیں ہونی چاہیے ایک ٹول ہونا چاہیے اور دوسرا ایڈوکیٹ کریں بیسٹ وی آف یوزر انگیجمنٹ is to ایڈوکیٹ them چار ڈبلیوز اور ایک ایج وٹ یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ گوگل پہ آٹھ فیصد جو دیاری کی ڈیلی سرچز ہوتی ہیں وہ سوالات ہوتی ہیں سوال پوچھنے کے لئے پھر ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ آور سکس ہنڈرڈ میلین سکس ہنڈرڈ میلین سوالات پوچھے جاتے ہیں صرف ایک دن میں آٹھ فیصد اس کا مطلب کہہ کہ آپ سبجک میٹر ایکسپرٹ ہیں نمبر دو آپ کی کمپلیٹ نالج ہے اپنی فیلڈ میں اور نمبر تھری اگر آپ کا اپ ٹو ڈیٹ فریش معلوماتی کانٹنٹ ہے جو کہ لیٹس انفرمیشن دے رہا ہے there is a good chance you will rank for your business related keywords پھر جب keywords کا انتخاب کر لیا تو اس کو لکھنا کیسے اس کو لکھنے کے لیے آج ہم نے ایک keyword کا اس keyword تک ہم پہنچے کیسے آج کی نشست میں ہم نے freelancing اوپر سجیسٹ پہ سرچ کیا country پاکستان ہے main keyword کی تو ظاہر ہے volume بہت زیادہ اور SEO difficulty بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ main keyword سے related multiple keywords کا انتخاب کرتے ہیں تو این ممکنہ main keyword پہ بھی rank کر جائیں دیر سویر اپنی جگہ کیونکہ گوگل کہہ رہا ہے آپ نے سارے related topics تو cover کرنی ہیں topical coverage تو اس کو main keyword پہ بھی rank کروا دوں میں freelancing اگر سرچ کرتا ہوں خالی keyword تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 44th position میں یہاں پہ being guru آپ کو نظر آ رہی ہے freelancing کے keyword میں یہ ایک 200 ڈائسوز کے نمبر سے 44 پہ انشاءاللہ top 10 پہ بھی آ جاؤں گا وہ off page یعنی کہ back linking off site promotion بہت matter کر دی ہے بارحال ہم نے keyword search کیا freelancing اس سے related ہمیں multiple keywords ملے ایک meaning جیسے میں نے بتایا meaning ڈھونڈا ہم نے ایک keyword freelancing meaning کے آگے ہم گئے تو ہمیں مل گیا freelancing meaning in urdu ٹھیک ہے جی اب میں اگر freelancing meaning پہ click کرتا ہوں تو اسی سے related keyword ہمیں ملا تھا freelancing meaning in urdu یہ keyword ideas لوڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا اس لیے کہ country کا انتخاب automatically اوپر پاکستان ہوا ہے تو freelancing meaning in urdu میں نے keyword یہی سے لیا تھا 8000 search volume ہے ایڈبرٹائزر نے کبھی نہ کبھی اس پہ پیسے لگائے اور اس کا SD 37 back کر رہا ہوں آج اس keyword کا ہم نے انتخاب کیا main keyword freelancing سے وہ تھا جناب freelancing course اب جب میں نے freelancing course کو search کیا تو یہ 4400 اس کا volume ہے اور SD 49 ابھی rank کرنا مشکل ہے میں بتایا نا 40 سے نیچے اگر ہو تو SD اچھا ہے پھر جاؤ اور search intent دیکھو کہ اس particular keyword پہ آپ کے competitors کا domain authority کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 60 سے اگر تین نظر آتے ہیں تو لکھ لو کوئی حرج نہیں ہے there's good chance کہ انشاءاللہ برینگ کریں گے اگر آپ کی نیچ اسی topics related ہے اے نو ہے تو decide اے cricket دی تو تسی لکھ رہے ہو freelancing دالنی گھڑ لی اپنا time ضائع کرو گے freelancing course کو جب میں نے select کیا بھائی تو یہاں پہ مجھے پتہ لگ رہا ہے 4400 وولیم ہے پر اس سے related اور وولیمز مجھے سوری اور ideas نظر آ رہے ہیں freelancing courses in پاکستان 720 دفعہ یہ keyword جو ہے وہ search کیا گیا cpc advertiser اس پہ پیسے لگا رہا ہے منجن میچ سمجھ رہے ہو نا سب کچھ free میں مل رہا ہے تو کن پیس سائے کر لو اور آخری 35 یار میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اس ہمیں لگی freelancing یہ hot niche میں تو براجمان ہوں نا اس ریٹ پہ 2016 17 سے 2 million صرف میرے freelancing course learn freelancing with hisham surver youtubers کے views صرف اس اکیلے course پہ 40 million چلا گی نا views کیوں اپنا time ضائع کر سب کچھ سکھا دی جاؤ سیک مفت میرے پیس تو freelancing میں نے جا کے فوراں freelance course in پاکستان گوگل پہ لکھا کیوں جبکہ میں search intent دیکھ رہا تھا اب یہاں پہ مجھے پتہ لگیا کہ ہر قسم کی سائٹ ہے تیرہ جس کا domain authority ہے پھر جناب یہاں پہ local searches بھی ہیں اگر آپ in person training دے رہے ہیں on premises training دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جناب حالی rank ہو سکتا ہے اگر آپ ساری معلومات دیں کہ حاضر انشٹیوٹ ہے وہ فری پڑھا رہا شام سرور انسٹرکٹر ہے تو میں ادھر اس کا business listing گرا سکتا ہوں جس کو کہتے ہیں google local business اب کیسے جیسے میں اپنی company کا نام لکھ رہا ہوں یہاں پہ جو میں company کا نام لکھ رہا ہوں تو غور کرنا یہاں پہ business on google اس کو کہتے local business اب searches دیکھنا پر month کتنا لوگ different key words search کرتے تو میرے company مجھے نہیں پتہ کیا so point i want to emphasize is search intent ہمیشہ key words کے gains دیکھو اور دیکھو کہ google top 10 میں کیا نظر دکھا رہے آپ اور آپ کو کیا دکھ رہے ہیں اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ ایک ساتھ domain authority کی ویب سائٹ رینگ ہے چھپن تین کی پہی میں کیوں نہ لکھوں جب تین اور سات والے رینگ ہو رہے ہیں تو میں نے content لکھ لیا اور یہ content آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے which is best freelancing course in پاکستان اور بھائی نے کھل کے اپنی مشہوری کیسے کی ہے وکل بلانگنگ کی class میں اسی keyword کو آگے لے کے in bound out bound سب سکھاؤں گا پر میں نے اس پہ یہ سمجھانے کی کوشی کی گوگل کو کہ میں اپنے یوٹیوب کے course میں پلی لیسٹ پہ لے جانا جاتا جب کوئی سرچ کرے نا freelance course in پاکستان freelance course خالی گوگل پہ سرچ کر تو پاکستان نہیں دکھائے گا پاکستان کی پس لے کے جا رہا ہوں یہ سارے freelancing course in لاہور freelancing course in کراچی میں لہور کراچی ایک حرقہ سا ذکر کیا بارحل freelance course کی online کی میں بات کی میں نے content بڑا جامع لکھا جامع مربولے تو comprehensive outline بتا دی اس کے بعد میں نے یہ بتایا کیسے freelancing start کرنی ہے ایک ویڈیو اپنی bed کی آخر میں conclusion دے دیا کہ بھائی اس سے اچھا instructor نہیں ملے گا یہ خود پڑھا رہا ہے یہ لوگ نہیں hire کر رہا ہے یہ خود پڑھا رہا ہے یہ خود کر کے آیا ہے اس کی achievement میں 1.4 million dollars as a freelancer رہا ہے guru ڈاٹ کام پہ اس کی achievement میں ڈیجی skill میں 2 million سے زیادہ بچوں کو خود پڑھانا ہے یہ جانتا ہے اب جب میں نے سارا content لکھ دیا publish کر دیا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے باقی ہم SEO کے اگلی نشست میں اس کی promotion back linking ان سب elements کو discuss کریں یہ انتخاب میں نے کیا ایک تو خود لکھا کافی سارا باقی جناب علی اوبر سججس میں ایک tool ہے اگر all the way bottom پہ جائیں تو labs labs پہ AI writer ہے اس پہ میں نے keyward دیا freelancing course اور process آگے چلتا رہا تو اس نے کافی کچھ content میرے مطلب کا نہیں بھی تھا لیکن میں اس کو life real example اتنے سارے لوگوں کے سامنے content لگ دیا this is what we have learned in seo class too i look forward to your participation in the next class thank you very much